صورتحال ہو سکتی ہے لیکن اس میں زیادہ تار چانسز ان لوگوں کو ہیں جو زراعت میں ہیں جو فیشنگ میں ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں اور مینیفیکچرنگ کا گزارت تو چل رہا ہے لیکن اگر ان کو ملتا ہے تو مینیفیکچرنگ میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو میرے سیوٹیویورس آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں کرونا ویرس کی وجہ سے جو آپ لوگ یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ ایک سال کا ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا اور اگر یہ مل سکتا ہے تو کن کن کیٹیگریز والوں کو مل سکتا ہے یہ میری ویڈیو کا ٹاپک ہے بیرے دوستو جس طرح پوری دنیا میں کرونا ویرس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں اسی طرح کرونا ویرس کی وجہ سے کوریا میں بڑھتی ہوئی صورتحال اور بگڑتی ہوئی صورتحال کو مدنظر راب کا پچھلے سال جو کوریا تھا انہوں نے ہر ای نائن ورکرز کو ایک سال کا ویزا دیا تھا اس میں ہر وہ لڑکا شامل تھا جس کا پہلا ویزا تھا یا دوسرا ویزا تھا یا جن کا ایک سال دس دنے ویزا رہتا تھا یعنی کہ جن لوگوں کا ویزا وہ مارچ کے بعد ختم ہو رہا تھا ان سب لوگوں کو ایک سال کا ویزا ملا اور اس ویزے میں بہت سارے ایسے بھی لڑکے ہیں جنہوں نے اپنا ویزا آگے ایک سال آپ انہوں نے جنہوں نے اپنا ویزا ای سیون ویزا میں بھی کنورٹ کرا لیا اور کچھ وہ بھی تھے جو کوریا میں رہنا چاہتے تھے تھوڑی دیر مزید اپنے پیسے بنانے کے لیے تو انہوں نے اس سے بھی فیدہ اٹھایا تھا یہ جو ای نائن ورکر کو ایک سال کا ویزا دیا گیا ہے جو کہ ایک مصبت عمل تھا اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے پھر اس سال یعنی کہ دو ہزار اکیس کے جب اگلے یہ دو ہزار بائیس کے جب شروع میں یہ جو اس کا ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اب بھی جو کوریا کی صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے آئے کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے چار ہزار سے پلس اور کل کی ڈیٹ میں یعنی کہ یکم دو دسمبر دو ہزار اکیس میں پانچ ہزار سے بھی زیادہ کے سزائے ہیں تو اس لئے ان صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس پولیسی کو انہوں نے مزید کچھ آگے کرنے کی انہوں نے تیاری کی ہے کیونکہ دو سال کے جو پچھلے جب سے کرونا آیا ہے دو سال کے دولان کوریا میں پچاس ہزار کے قریب جو این این ورکر تھے فریش لوگ وہ آنے تھے لیکن صرف نو ہزار کے قریب آ سکے جو کہ مینی فیکچرنگ میں بہت یہ کم تدازی ہے اس وجہ سے پورے کوریا میں لیبر کی اس وقت بہت زیادہ کمی ہے اور خاص طور پر جو کمی ہے وہ جو زراد کا شعبہ ہے جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اور جو فیشرنگ کا شعبہ ہے اس میں ہے کیونکہ اس میں بہت کم تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس میں تنخواہ بھی تھوڑی ہوتی ہے تو جو مینی فیکچرنگ میں ہوتے ہیں وہ تو اپنا اچھا گزارہ کر لیتے ہیں لیکن جو دوسرے کے گریز والے ہیں وہ لوگ اپنا صحیح طریقے سے گزارہ نہیں کر پاتے کیونکہ کوریا میں شاید میں کوریا میں اور ان کا ویزا جو ہوتا ہے وہ ای نین سے ہٹ کر بہت دوسرے ویزے میں ہوتا ہے جیسے ایچ ٹو ہو گیا یا ایف فور ہو گیا ایف فائی ہو گیا تو وہ لوگ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو مہر بنا لیتے ہیں جیسے کنسٹرکشن میں کام ہے تو وہ دیاری کا دیاری کا سمجھ لیں کہ دو سے تین لاکھ وان لیتے ہیں اور پھر گرمیوں میں وہ باہر کام کرتے ہیں جیسے سردی آتی ہیں تو پھر وہ کمپنیوں میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس لیے جو ہے اس لیے جو دوسرے جو شعب ہوتے ہیں زراعت ہوگی کنسٹرکشن ہوگی تو اس میں ان لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے سارا ہر بندے کو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اس وقت زراعت کا جو شعب ہے جو کوریا میں اگر ای نین ورکرز ہیں اگر یہ جو ای نین کے ویزے ہوتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو جو ای نین ون ویزا ہوتا ہے وہ مینیفیکٹرنگ میں ہوتا ہے ای نین ٹو کنسٹرکشن میں ہوتا ہے ای نین تھری زراعت یعنی کہ ایگری کلچر میں ہوتا ہے اور ای نین فور فیشنگ میں زیب فیشنگ میں مچھلی کے شعبے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ای نین فائیو ہوتا ہے وہ جو گھر میں سرویس ہوتی ہے وہ اس لیہا سے ہوتے ہیں ان سہرے کیڑک مینیفیکٹرنگ کو چھوڑ کر باقی سہرہ کٹیگری میں دوسرے ممالک سے بہت سارے لوگ آتے ہیں جبکہ ہمارے ملک پاکستان سے گزشتہ کافی سالوں کے اوپر اس کا یہ جو ہے نا یہ کنٹریٹ کینسل ہو چکا ہے تو اس ویزے کے اوپر ہمارے ملک پاکستان سے بہت کام آتے ہیں تو اس وقت جو کوریا میں زیادہ پریشانی زراعت اور فیشنگ میں ہے اس چیز کو صورتحال کو مند نظر رکھ کر جو کوریا میں وزارت میند ہے جسے منسٹری آف لیبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ای پیس ہے اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ جو کوریا کا سیجونگ سیٹی ہے جو کوریا کا دوسرا ان فیچر کیپیٹل بھی بنے گا تو اس سیٹی میں اس کا جو اس کا جو مین ہیڈ آفیس ہے اور جو ایچ آر ڈی یا ہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ کوریا کے جو بوسان کے ساتھ علسان ہے یہ وہاں پر ہے اور اس وقت کوریا میں ای نائن کے انڈر جو ایسے سینٹر ہیں جہاں پر لیبر کے لحاظ سے جہاں پر پاکستانی بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً نو ادارے ہیں جو اس کے ای پیس کے انڈر آتے ہیں جو پورے کوریا میں اس سسٹم کو لیبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان ساری صورتحال کو مدنہ در اکتے ہوئے جو وزارت میند ہے انہوں نے پانچ نومبر دوہزار اکیس کو یہ اعلان کیا تھا کہ کوریا کی جو بھی صورتحال ہے اس کے باوجود ہم پھر بھی دوسرے ممالک سے جو لیبر ہے وہ یہاں پر لیں گے اور یہ سارے ہر ممالک اس میں اس میں شامل تھا جبکہ اسی دسمبر کے مہینے میں دس ہزار لوگوں نے آنا تھا جس میں جس میں ایک ہزار ریٹرنیز ہیں اور کافی سارے ملکوں کی فلائٹ کا شڑول آپ نیٹ پر دیکھ بھی چکے ہوں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے بھی فلائٹ اسی مہینے میں متوقع ہے کیونکہ پھر جب یہ انہوں نے اسی صورتحال کو دیکھا تو اس کے لیے کیونکہ کافی سارے کنٹریز میں ابھی بھی فلائٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہے تو جہازوں کی مکمل فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور جن جن کنٹریز سے لوگوں کو آنا تھا ان کنٹریز میں لوگوں کی مکمل تیاری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس پراثیس کو یہی سمجھا کہ اگر ہم اسی پراثیس کے تحت لوگوں کو لیتے ہیں تو جو کمیٹڈ ہیں وہ تو بہت جلد آ سکتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو فریش ہیں تو وہ انہیں کوریا میں آنے آنے اور یہ سارا پراسس کو ایک نارمو بٹین میں لے کے آنے تک تقریباً کام از کام چھ مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے جو کہ بہت بڑا ٹائم ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے فائدے کی خاطر زرات فیشنگ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید بحال کرنے کے لیے انہوں نے اس پولیسی کو جو کوریا میں جو ای نائن ورکر کے لحاظ سے جو ان کا بورڈ ہوتا ہے یا جو ان کی جو کمیٹی ہوتی ہے جو ای نائن ورکرز کو دیکھتی ہے تو انہوں نے اپنی شفارشات ایچ آر ڈی ای پی ایس کو یہ انہوں نے بتائی کہ یہ جو ملک میں یہ صورتحال ہے تو اس کو مد نظر رہ کر ملک کے لیے ورکرز کی کمیہ تو اس کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے دو آپشن رکھی ہیں ان دونوں آپشن میں سب سے جو پہلی آپشن ہے کہ اگر آپ ڈریکڈ فلائٹ یہاں کوریا میں لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے لیے کم از کم ایک لڑکے کے اوپر بیس سے بائیس لاکھ وان کا خرچہ ہوتا ہے جس میں کرون ٹین بھی مالک کرائے گا اور جو ٹوٹل یہ خرچہ ہوگا جو ورکر ہوگا اور جو مالک ہوگا وہ برداشت کرے گا اور اس کے لیے جو ڈریکڈ فلائٹ لے کر آنا سو بندے کی یا دو سو یا تین سو بندے کی کسی بھی ایک کنٹری سے اتنا آسان کام نہیں ہے اور اسے یہاں آ کر سنبھالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا اور دوسری دونوں نے آپشن یہیں رکھی کہ جن لوگوں کو پہلے ویزا ملا تھا یا جن لوگوں کو اب اس جو یکم جنوری دوہزار اکیس کے بعد یکم یکم جنوری دوہزار بائیس کے شروع میں جب جن لوگوں کے ویزے ختم ہوں گے چاہے ان کا پہلا ویزا ہے چاہے ان کا دوسرا ویزا ہے چاہے ان کا ایک سال دس مینے کا رہتا ہے جن لوگوں کو پہلے ویزا ملا ہوا ہے تو ان سبھی لوگوں کو مزید ایک سال کا ویزا دیا جائے یہ انہوں نے ان لوگوں کو رائے دیا ہے اور اس جو انہوں نے پریس جو ریلیز کیا ہے یہ پچیس نومبر دوہزار اکیس کو انہوں نے یہ ریلیز کیا تھا اور اپنی شفارشات ان کو دیا ہے کیونکہ کوریا میں جو منسٹری آف انٹیریر منسٹری ہوتی ہے فاران آفیس جسے دفتر خارجہ کہتے ہیں یہ سارے اسی کے انڈر آتے ہیں پھر اسی سے جو ایمیگریشن ہوگی پھر یہ ساری جو بات ہے یہ اچار ڈی پھر یہ اوپر تک پھر یہ اسمبلی تک یہ سارا کچھ وہاں کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر یہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا آیا اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو مزید ایک سال کا ویزا دینا چاہیے یا جو فریش لوگ ہیں ان کو لے آنے میں جلدی کرنے چاہیے کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنی جو کمی ہے اس کو تو پورا کرنا ہے کیونکہ کوریا میں جب سے بھی کرونا آیا ہے انہوں نے کام کی جو صورتحال ہے اس کو نہیں بگڑنے دیا فیکٹیوں میں تقریباً ویسی صورتحال جاری ہے کام جوں کے تو چل رہے ہیں لیکن پھر بھی کسی بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پر انہیں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ایک سال میں اگر پچاس ہزار تیس ہزار یا سی ہزار ورکار آتے ہیں اور اس کے بعد اگر جب نا نا باندھ ہو جائیں تو پھر یہ کچھ لیگل بندیں لین لیگل بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ویزا دے دیا جاتا ہے یعنی کہ مسئلہ ہے کہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ انہوں نے رہ دی ہے امید یہیں کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر مصبت جو اقدام ہے وہ اٹھایا جائے گا اور تقریباً ہنڈر پرسنٹ نائنٹی پلس پرسنٹ یہیں چانسز ہیں کہ مزید ایک سال کا ویزا ہر اس ای نائن ورکرز کو مل سکتا ہے جو کہ یہاں کوریا میں موجود ہے اور یکم جنرلی سے شاید یہ لاغو بھی ہو سکتا ہے اس کا جو مکمل جو اختیار ہوتا ہے جو مکمل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اسمبلی سے ہوتا ہوئے منسٹریاں انٹیریر منسٹریاں وہیں کرتی ہے جیسے یہ ہوگا یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے اور جس طرح کی پہلی جو شرائط تھی ہے جس طرح کے پہلے جو صورتحال تھی جن لوگوں کو ایک سال کا ویزا ملے تھا تقریبا یہیں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ بلکل یہ ویسی صورتحال ہو سکتی ہے لیکن اس میں زیادہ تار چانسز ان لوگوں کو ہیں جو زراعت میں ہیں جو فیشنگ میں ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں اور مینیفیکچرنگ کا گزارت تو چل رہا ہے لیکن اگر ان کو ملتا ہے تو مینیفیکچرنگ میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بھی یہ ویزا لازمی طور پر مل سکتا ہے یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو بہت سارے لوگوں کو میں ڈاؤڈ تھا کہ ویزا بڑھ گیا لیکن اپیتا کوئی بڑا نہیں ہے لیکن یہ امین کی جا رہی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ مصبت آئے گا اگر آپ کو یہ میری محنت اچھی لگی ہے میرے چینل پر آپ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹس کریں اور شیئر کریں تو آپ کی ایک دفعہ شیئر کرنے سے جو ہمارے لوگ ہیں ان میں صحیح معلومات پہنچے گی تو ہمارے ملک کا بھی فیدہ ہے اور کوریا میں رہنے والے ہر لیگل بندے کا فیدہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم